موسیقی بڑا عجیب ماحول ہے اللہ تعالی یہاں دیکھتے ہیں نا ان لوگوں کو تو رشت آتا ہے ان پر اور دعا نکلتی ہے کہ بروردگار ہماری سونی دھرکی کو بھی ایسا ہی کر دے وہاں سب کچھ ہے منافقت ختم ہو جائے تعلیم آم ہو جائے تو یہ سب کچھ وہاں بھی آ سکتا ہے دعا کیجئے میں آپ کے ساتھ دعا دوں ایک دوست تشریف لائے کہنے لگے یہاں اردو میں زیادہ باتیں کیجئے گا میں نے کہا کیوں کہ جی اردو سپیکنگ زیادہ میں نے کہا جی کامیل ہوگی پھر ایک صاحب آئے وہ کہنے لگے اے دعا مطلب پنجابی تفکوشن آنا ہوئے میں کہہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ایک درخواست آپ سے کرنی ہے اس کے بعد آپ کو ہسائیں گے کھلائیں گے یہ میں اپنی ڈیوٹی سمجھتا ہوں برائے پر جہاں جہاں میری آواز پہنچ رہی اس لسانیت کو ختم کیجئے یہ پاکستان کو اس سطح پر لانے میں اس محترمان لسانیت کا بھی بہت زیادہ دخل ہے آپ پاکستان کی مثال ایسے لیا کریں پاکستان ایک گھر ہے چار اس کے دروازے ہیں آپ جہاں سے بھی آئیں گے آنا تو آپ کو اپنے گھر میں ہیں تو سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے یہ پنجابی سندھی بلوچی بٹھان کچھ نہیں ہے ہم پاکستانی ہیں تو خاتین حضرات پروگرم کا ابتدا کرتے ہیں اکثر میں باتیں اور طرح کیا کرتا ہوں لیکن چونکہ آپ ماشاءاللہ تعداد میں بھی مختصر ہے اور سہمیں بیٹھے ہوئے کہیں گے کہ آپ میرے پینہ نہ لائے وہ ویکھنڈ ہے میں بھی کہتے ویکھنڈ سے نہیں دیئی تو آپ ماشاءاللہ آزاد ملک میں ہیں اتنا نتھلے لگا کریں وہ ہم جو ہے پاکستان میں بیوی بار بڑی عزت ہوتی آٹوگرا پلیس فوٹو پلیس کارج بڑھنے سے آپا شروع آگیا تیرے بچے مرد تیرا رہتا تو ہم آتی ہیں ان چیزوں کے ماشاءاللہ یہاں تو ہمارے ملک میں لوگ کہتے ہیں مہنگائی بہت ہے پاکستان میں میں نہیں پانتا مہنگائی میں نے دیکھی لندن لندن میں میں نے آپ کے بتیجے کے لیے ایک کھلونہ پسند کر لیا میں کہا how much price وہ کہنا مگا کہ 120 pounds وہ میں نکر جا جا کے صرف تیتی میں بچا برا لگا 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 تو میں کہا یہ نہیں دی تو امانی یہ گی میں کی لگا لگا تو اللہ کا بڑا کرم ہے یہاں آپ بہن جو فرمیش کرتے ہیں شام کو اگر آپ پوری نہ کرے تو آپ نے گھر سنینا آنا تو اللہ تعالی آپ کو عمر خزر دے خوشیاں دے پنجابیچ کہتے ہیں انہوں کے سیدھی نکل کرنا انگلیش میں کہتے ہیں پیروڈی کرنا میں مکری کرنا اپنے پروگرم کا آغاز میں آپ کو پاکستان کے چند معروف گلوکاروں کی آوازوں کی کوپی اور ان کی گفتگو کا سٹائل آپ کی خدمت میں پیش کرونا آپ اس کو ملحظہ فرمالیں گے دس منٹ میں لیکن آپ کی پیاری آنکھیں اور پیارے کان مجھے تھوڑی دیرے کے لیے مستار چاہیے وہ صرف اس لیے کہ آپ یہ دیکھئے کہ میری ابزرویشن اس پہ کتنی ہے اور میرے اس کے پیچھے کتنی راتوں کا رس جگہ ہے یہ پڑی لکھی آوڈینس کم ہی ملتی ہے ہمیں بگرنا گجنالا جندار میں اور گجنالا جندار کٹ تو کٹ ہوندہ ہو ایڈا ہوندہ ہے لیکن گجنالے تو بندہ ہوندہ ہی آنچہ ہے ٹیٹ ڈگاں بندہ پریشان میرا تعلق گجنالے سے تو آغاز کرتے ہیں پروگرام کا پاکستان میں اللہ کی بڑی محرمانی پنجابی کی ضربل مثل ہے کہ ایٹ پوٹو آرٹس نکل آنی میں اس کو یوں کہتا ہوں کہ آرٹس پوٹو ایٹ نکل آنی یہ جو میرے بھائی یہ تاولہ ہے یہ فنکار نہیں بس کسی نے ایٹی پوٹی اور انہوں کو بیاش آتی تھے نہیں بلاندہ تاولہ بھائی انہوں بلاندے نیک روڑ پتی لوگ کہ لاؤ پاجہ نسیز آل پر اببا جی فوت ہو گئے نے فیکٹریوں چھوٹی نہیں کر سکتے کلے بے کے لوگوں اور وہ مردے میدان آنکھیں بند کر کے گاتے ہیں آنکھیں اس وقت کھولتے ہیں جب چالیس ماہ ہو چکا ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہمارے ملک میں غزل کا ایک بہت بڑا نام جنابے میدی حسن صاحب وہ گفتگو کیسے کرتے ہیں گاتے کیسے ہیں آپ نے ان کو لا تعداد مرتبہ ٹیلیوین پر ملحظہ فرمایا نیجی محفلوں میں سٹیج پر ان کو دیکھا ہے تو ذرا آپ کی توجہ کا تعلق ذرا دیکھیں کہ میدی حسن صاحب گفتگو کیسے کرتے ہیں اور گاتے کیسے ہیں بچے جو ہمارے ماشاءاللہ ہیں وہ مائیکل جیکسن کے دیوانے ہیں نئی نسل جو ہے وہ میدی حسن صاحب تو پسند نہیں کرتے ہیں والدین اپنی مرضی سے ٹیلیوین لگا دیتے ہیں اور میدی حسن صاحب ٹیلیوین پر اپنی چند کوتائیں کوئی وجہ سے کبھی کبھی آتے ہیں اور اگر کبھی وہ آ جاتے ہیں بچے آواز بند کر دیتے ہیں سکریٹ پر خالی کیا ہونے لکھتا ہے یہ ذرا کور کی نگا مہدی حسن صاحب گفتگو کیسے کرتے ہیں فرض کیجئے کر وہ آج یہاں ہوتے آپ سے مخاطب کیسے ہوتے ہیں یہ اللہ کی مہربانی سے غضل ہے میں پھولی دنیا میں جہاں جہاں گیا ہوں میں نے جا کے لوگوں کو بتایا ہے کہ یہ غضل ہے سبوہ نے اپنے بڑے بیٹے کو مارا میں کہا تم کیا کرتے پھر رہے ہو اصل میں یہ غضل ہے اگر آپ آگے بیٹھ رہے ہیں تو غضل ہے یہ پیچھے بیٹھ رہے ہیں تو بھی غضل ہے یہ غضل ہے یقین یہ غضل ہے وہ مسلم بچے ٹر رہے ہوتے ہیں امی وہ غضل سنا رہے ہیں وہ ماں ہال میں مار رہی اتنی بیٹا ہوں مار رہا ان کا مزاق تو نہیں وہ موہ ادھر کر کے گائیں گے غضل اپنا رکھاتا لوگا تو میڈیسن صاحب کاتے کیسے ہیں اور میں ایسے کروں گا آپ سمجھئے گا کسی نے ٹیلیویئن کی آواز آف کر دی ہے دیکھئے سگریب پہ خالی ایکسپریشن کیا آتے ہیں موسیقی 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 سمجھے کھلو نام دل جائے با زرا سی ٹھے پہنچے ایسی شاہ دل جائے را ہمارے سیمت کے کھلو نام دل جائے با زرا سی ٹھے پہنچے ایسی شاہ دل جائے را ہمارے سی ٹھے پہنچے ایسی شاہ دل جائے را ہمارے سیمتے ہیں غلام علی صاحب ہمارا ایک بہت بڑا نام جنہوں نے پنجاب کی غزل کی نمائندگی کی پورے پاکستان میں اور بیرون دنیا میں وہ گفتگو کیسے کرتے ہیں گاتے کیسے ہال میں ہم کا ایک دوست بیٹھا اس پہ یکدم نگاہ چلے گی اس کے بال بچے کی خیریت بھی پوچھ لیں گے کہانے کر تو سلسل نہیں ٹوٹے گا ایک آدمی کے پیسے دینے ان کو کہیں گے یہاں سے ہوں گے تو ملوں گا ایک آدمی گیلری میں پیٹھا ہے پیسے اسے بربلی منع کریں گے اس نے تنگ کیا جب وہ منع نہیں ہوگا دیکھیں اس دہت کیا صورتحال ہوتی فرض کیجئے اگر میامی میں آج غلام علی صاحب ہوتے تو وہ آپ سے مخاطب کیسے ہوتے بسم اللہ یہ مولا کی مہربانی ہے کہ آج میامی میں غزل ہو رہی ہے وگرنہ یہاں جو جو ہوتا ہے میں بتانا نہیں چاہتا تو میں دنیا میں جہاں بھی گیا ہوں وہ آپ کی دعاوں سے لوگوں نے بڑا سراحہ ہے یہ میں غزل پیش کر رہا ہوں جو بھی اچھا آدمی ہوگا اس کی تلاشی لیں گے انشاءاللہ اس میں سے غزل نکلے گی اور جو بے مراد ہوگا بسیت ہوگا کول ہوگا اتائی ہوگا بہرہ ہوگا وہ اٹھتے ہی کسی کا گانا گائے گا یا کم از کم کے سرز وہ ریکارڈ کروائے گا یہ غزل انڈیا کے دور میں بڑی پسند گئی یہ غزل ہماماللی کو بڑی پسند ہے مجھے یہ غزل اس لئے پسند ہے کہ ہماماللی نامرال مجھے بڑی پسند ہے میں تین دفعہ گیا ہوں لیکن اس نے دروازہ نہیں کھولا بہرحال مسلمان وہ ہوتا ہے جو پتھر چٹ کے مڑے میں انشاءاللہ اگلے مینے پھر جا رہا ہوں تو غلاملی صاحب کو آپ نے سنا ہے غور کیجئے گا دل کی چوٹوں نے چوٹوں نے دل کی چوٹوں نے کبھی چین سے رہنے نہ دیا جب چلی سید ہوا میں نے تجھے یاد کیا مجھے موسیقی موسیقی کشی کشی گارے تھے دھیان دوست کی طرف چلا گیا اس سے بالبچی کی خیرید کیسے معلوم کریں گے غور طلب آتا ہے موسیقی موسیقی دوست سوڑا سا پیچھے چلا موسیقی چکے چکے رات دل آنسو بہانہ یاد ہے چکے چکے رات دل آنسو بہانہ یاد ہے موسیقی 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 موسیقی